میدانِ محشر میں آٹھ گواہ ہوں گے ہمارے یہ ہمارے حق میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے خلاف بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں صرف گناہ کے ہوں اگر جس نے گناہ کیا ہوگا اس کی گناہ کی گواہی دیں گے جس نے نیکی کی ہوگی نیکی کی گواہی دیں گے ایسے یہ نا جی مراندہ صاحب جس نے نیکی کی ہوگی اس کی تو گناہ کی گواہی نہیں ہوگی یہ دونوں ہیں نا دونوں کام ساتھ ساتھ اب ان آٹھ گواہوں کو یاد کر لیجئے اور پھر سوچئے کہ ان آٹھ گواہوں سے بچ کیسے سکتے ہیں اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور قیامت کے دن محشر کے میدان میں یہ آٹھ گواہ ہمارے خلاف کڑے ہو جائیں ہمارا بنے گا کیا ان آٹھ گواہوں کے لیے ہم کون سا وکیل کریں گے کون سی عدالت میں جائیں گے کیا کریں گے تو سنیے گواہ پہلا گواہ جس زمین کے اوپر جہاں بندے نے گناہ کیا ہوگا وہی اس کے خلاف قیامت کے دن گواہ ہی دی اب کیا کریں گے اس گواہ سے کیسے جان چھوڑائیں گے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ کھول دے اپنی باتیں بتا کون تیرے اوپر کیا کرتا تھا اب انسان کوئی بھی گناہ کرے گا زمین کے اوپر ہی کرے گا اور یہی زمین کھولے گی آج کل تو اس کو سمجھنا آسان ہے ویڈیو کیمرے آگئے اب تو موبائل کے اندر بھی کیمرے ہیں ہر چیز ریکارڈ ہوگی زمین پوری جو آپ سے گویا کے فلم چلا دے گی تو پہلا گواہ کیا ہے المکان یعنی زمین دوسرا گواہ الزمان وہ وقت وہ زمانہ وہ دن جس وقت وہ گناہ کیا ہوگا وہ وہ دن یا وہ وقت گواہی دے گا وشاہدی ومشہود ہر دن ندا دیتا اور پکارتا ہے کہتا ہے اے انسان انا یوم جدید میں نیا دن ہوں اور میرے اس دن میں جو تو اعمال کرے گا میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا پہلا تھا المکان دوسرا ہو گیا والزمان زمین نے بھی گواہی دینی ہے اور وقت نے بھی گواہی دینی ہے اور تیسرا واللسان انسان کی اپنی زبان یہ بھی گواہی دے گی قیامت کے دن یوم تشہد علیہم السنتہم قیامت کے دن ہماری اپنی زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی آپ گھنٹوں گپے مارتے ہیں فہش گفتگو کرتے ہیں نامحرموں سے باتیں کرتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں ماباب کے دل کو دکھاتے ہیں زبان سے لوگوں کو تانے دیتے ہیں زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کے دلوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں بتائیں تو صحیح جب کتنے خاوند ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے دل کو زبان سے دکھاتے ہیں کتنے مولاد ایسی ہیں جو ماباب کے دلوں کو اپنی زبان سے دکھاتی ہیں اب آپ بتائیے کہ قیامت کے دن جب یہی زبان ہمارے ہی خلاف بول رہی ہوگی زمین بھی بول رہی ہوگی وہ وقت بھی بتا رہا ہوگا زبان بھی بتا رہی ہوگی بتائیں تو صحیح اتنے بڑے بڑے گواہ جب ہوں گے آخر ہم ان گواہوں کی خلاف کیا چیز لے کر آئیں گے ان کا کیا توڑ ہے ہمارے پاس اور اس کو بھی غور کر رہی جب قیامت کے دن اللہ اپنے جلال میں ہوں گے انبیاء تھر رہے ہوں گے اس وقت اللہ نے پوچھ لیا تم نے میرے اس بندے کو تم نے اس کو جاہل کہا تھا کمینہ کہا تھا جواب دو کیوں کہا تھا کیا جواب دیں گے ہماری زبان سے تو جھوٹ اتنا نکلتا ہے کہ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ ہم نے جھوٹ نہ بولا چوتھے والارکان ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے جو یہ ہاتھ پاؤں آزا جو بارے ہیں یہ گواہی دیں گے تُقَلِّمُنَا آئِدِينَ وَتَشَدُ أَرْجُلُهُمِّمَا كَانُوا ایک سیبون ہاتھ بھی گواہی دے گا ران بھی گواہی دے گی کہ کیا کیا کرتوت کیے تھے انسان پریشان ہو کے کہے گا لیمہ شہید تمہا علینا تم نے کیوں ہمارے خلاف بات کی اس دبان اللہ نے جس نے بولنے کی سب کو طاقت دی ہمیں بھی دی ہم نے بول دیا انسان حیران پریشان ہوگا کہ بھی تمہارے لیے تو سب کچھ کیا تھا کہ تمہارے مزے ہوں لیکن یہی ہاتھ بھی ہمارے گواہی دیں رانے بھی ہماری گواہی دیں بتائے تو صحیح ہم جائیں گے کدھر اب پانچمہ گواہ والملکان یہ دو فرشتے یہ دو فرشتے جو ہیں یہ بھی گواہی دے رہے ہوں گے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَوْمَنْ كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جو کچھ دبان سے نکلتا ہے یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِنْ لَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ دبان سے نکلا ہوا ہر حرف اور جسم سے نکلا ہوا ہر عامل ہر حر حرکت یہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت ساتھ ہیں ہر وقت ساتھ ہیں ہم جب تنہائی میں گناہ کرتے ہیں کوئی قریب نہیں ہوتا سارے راستے دروازے پردے بند ہوتے ہیں یہ تب بھی ساتھ ہوتے ہیں کیا پرائیویسی ہے ہماری کہ دو فرشتے نگے بان ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں ہم کہتے ہیں ہم اکیلے ہیں کیا پرائیویسی ہے ہماری ہر وقت تو یہ ہمارے ساتھ ہیں اور تنہائیوں میں گناہ کرنا کچھ قیامت کے دن ایسے عامل آئیں عامل لے کے لوگ آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیک عامل ہوں گے لیکن وہ حبا منصورہ کر دیے جائیں گے کوئی ان کا وزن نہیں ہوگا کیوں کہ وہ تنہائی کے اندر گناہ کرتے تھے چھٹا کیا ہے جی وَدْدِوَان چھٹا کیا ہے دیوان عامل نامے یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں کن پہ لکھ رہے ہیں عامل نامی تیار ہو رہے ہیں تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورہ کحاف کے اندر جو مجرمین ہوں گے نا جب اپنے عامل نامے کو اپنے دیوان کو دیکھیں گے تو تلپ اٹھیں گے انسان ترب کے کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کوئی عمل اس میں چھوڑا نہیں سب لکھ دیا اور میرے سامنے آج موجود ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کے اوپر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ساتوہ بتاتے ہوئے نا دل لرستہ ہے ساتوہ پھر سن لیجئے نبی الانسی والجان ساتوے کون ہے نبی الانسی والجان حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کے گواہ اگر بن گئے ہمارا کیا بنے گا جن سے شفاعت کی امید ہے کہ ہمارے گناہوں کی اللہ کے دربار میں شفاعت کریں خدا نہ خاصتہ اگر وہی ہمارے خلاف گواہ کے طور پر کھڑے ہو گئے ہمارا کیا بنے گا پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جاتے ہیں امت کو نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کو امت کے احوال کی خبر رہتی ہے اللہ بتاتے رہتے ہیں نظام بنایا ہوئے حدیث ہے یہ پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہمارے بھی ہر پیر اور جمعرات کو جا رہے ہوتے ہیں کیا اعمال جا رہے ہوتے ہیں ہم اپنے نبی کے لئے خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں یا غم کا ذریعہ بنتے ہیں ایک مرتبہ بیان میں یہی حدیث بیان کی اس کے بعد ایک خاتون کا فون آیا کہنے لگیں حضرت کیا یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال پتائے جاتے ہیں ہمارے نے کہا حدیث پر تو یہی بات لکھی ہے کہنے لگے اچھا پھر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ارادہ کرتی ہوں انشاءاللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں میری بیسے صلی اللہ علیہ السلام کو تکلیف پہنچے یہ مجھے برداشت نہیں ہے اور اچھے بیٹی ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچنی دیتی ہم کیسے امتی ہیں آپ کو دل کو کتنا غم پہنچتا ہوگا کہ میرا وہ امتی ہے اس نے میری رات کے رونے یاد نہیں رکھے اس نے میری دعاوں کی لاج نہیں رکھی مجھے اللہ نے عرش پہ بلایا تو میں نے اس کے لئے مانگا دنیا میں اس کے لئے مانگا عرفات میں اس کے لئے مانگا حتیٰ کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اللہ سے ملاقات بعد میں قبول کی پہلے اپنی امت کے بارے میں اللہ سے بات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے کھاتے اچانک امت یا جا جاتی کھانا کھانا بھول جاتے امت کے لئے دعاوں میں لگ جاتے ہمیں کبھی اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ ہمارے عمال نامے نبی علیہ السلام کو پیش کیے جاتے حضرت معنی شیخ عبدالقادر جلانی رحمتالعالہ کے حالات زندگی میں لکھائے کہ ایک دن وہ اللہ سے مانگتے رہے یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما مانگتے رہے مانگتے رہے خوب مانگتے رہے اور بالاخر یہ انہوں نے کہا یا اللہ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ مجھے معاف نہیں کرنا تو اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ تیرے محبوب کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو اور آٹھوار رحمان اللہ رب العزت خود ہوں گے تو ہمارے دل کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہیں یعلم خویندالعجن ہمہ تخفیص صدور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور جو دلوں میں چھپے ہوئی چیزیں وہ بھی جانتے ہیں وہاں کیا بنے گا اب یہ آٹھ اگر گوا قیامت کے دن ہمارے گناہوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہمارے پاس کیا ہوگا اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ ہی نہیں ہوگا